بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز یارویں پارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبوگ سے غزوِ طبوگ سے واپس آ رہے اللہ نے سفری میں اگاہ فرما دیا منافقین آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اپنے جھوٹے آزار پیش کریں گے ہم اس لئے شریک نہیں ہو سگے ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا یہ ہمارے لئے عذر تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحبیب کو بتا دیا یہ سب جھوٹے آزار ہیں آپ ان کی تصدیق نہ کیجئے اس کا تذکرہ فرمایا ہوا بھی یوں جب آپ تشریف لائے کفار منافقین آزار پیش کرنے لگے باوجود ہے کہ آپ کو حقیقت تحال کے اگاہی تھی لیکن آپ نے پھر بھی افر اور ترگزر کا معاملہ فرمایا اور ان کے سامنے ان کا انکار نہیں فرمایا پھر اللہ نے ان دہاتیاں کا تذکرہ فرمایا جو نفاق کا شکار ہیں دہات ویسیبِ علم کی وجہ سے علم سے دوری اہلِ علم سے دوری کی وجہ سے ان میں اور زیادہ نفاق میں شدت ہوتی ہے فرمایا مال خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ اپنے لئے تاوان سمجھتے ہیں ہاں دہاتی سب ایک جیسے نہیں کچھ مخلص ایمان والی بھی ہوتے ہیں جب ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہی اللہ کے رحمت کے مستحق ہیں پھر بتایا مہاجر انصار سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور صرف جنتی نہیں جو ان کی سچائی کے ساتھ پیروکار ہوگا اللہ نے بتایا وہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیم اجمہی مہاجر ہوں انصار ہوں عجرت سے پہلے کے ہوں عجرت کے بعد کے ہوں فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں اور میں ان سب سے راضی ہوں اور ان کی سچی پیروکار بھی جنتی ہیں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میری امت میں بے شمال گروہ اور فرقیں ہوں گے اور ان کی تعداد بہتر تلہتر سے زیادہ ہوگی ان میں ایک حق پہ ہوگا سچ پہ ہوگا نجات والا ہوگا اور اس کی عدامت کیا بتائی فرمایا ان کی عدامت ہی ہوگی وہ میری پیروی کریں گے اور میری صحابہ کی پیروی کریں گے میری پیروی کریں گے میری صحابہ کی پیروی کریں گے یعنی ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ ان کے دلوں میں میری بھی عظمت میرے طور طریقوں کی زندگی کی بھی عظمت صحابہ کی بھی عظمت ان کی زندگی بھی ان کی لئے قابل اتباہ ہوگی فرمایا وہ نجات والا گروہ ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا ایمان والوں سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا یہ شخص بھی اللہ کی محبت کا اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے برا وہ ہے غلطی بھی کرے اور پھر جھوٹ سے غلط کو صحیح قرار دے پھر جھوٹ سے اپنی غلط کو صحیح قرار دے ان کی تو تعریف ہے جن کی غلطی ہو گئی لیکن اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اللہ غلط ہو گیا یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں پھر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک عیسائیوں نے عیسائیوں کی کہنے پر منافقین نے ایک عمارت کھڑی کی اور اس عمارت کو مسجد کا نام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اس کا افتتاہ فرمائیں آپ اس کا افتتاہ فرمائیں پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں اس عمارت کا تقدس بیٹھ جائے جب آپ افتتاہ کریں گے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتایا یہ مسجد نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے اندر افتراک پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے اور یہ مسلمانوں کی سادش کی اماجگاہ ہے اس میں آپ شرکت نہ فرمائیے پھر اللہ کے نبی کا حکم ہوا اس عمارت کو جلا ڈالو اور اس کو زمین سے اس کا ملیا میٹ کر دو فرما اس کے مقابلے میں وہ اللہ کا گھر مسجد قبع مسجد نبوی وہ قبع وہاں جس کے بنانے والے بھی مخلص ہیں اور جس کو عباد کرنے بھی اللہ کے مخلص بندے ہیں آپ وہاں کھڑے ہوں جس کی بنیاد رکھنی کے بنیاد بھی اخلاص کی ہے اور جس کے اندر نوازی بھی بڑے مخلص ہیں وہ ہے مسجدوں میں فضیلت ہوتی ہے مسجدوں کے اندر بھی فضیلت ہوتی ہے وہ مسجد بڑی فضیلت واتی ہوتی ہے جس کے متولی اخلاص کے ساتھ مسجد کی ایٹ رکھیں ریا نہیں نام و نمود نہیں اور دکھراوا نہیں اللہ کو راضی کرنا ہو پھر وہ مسجد جس مسجد میں آنے والے لوگ متقی ہوں پریزگار ہوں جس قدر زیادہ نیکی والے ہوں گے اسی قدر اس مسجد کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں جس گھر میں اللہ کے جس گھر میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی نبی کے زندگی کا محول زیادہ ہوتا ہے وہاں سکون بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں طبیعتیں کھچتی بھی زیادہ ہیں تو اس طرح اللہ کے گھروں کے اندر بھی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا مسجد اقوبا مسجد نبی تو وہ مسجد ہے جس کے بنانے والے بھی روح زمین کی بڑی مقدس ہستیاں تھیں اور جس کو عباد کرنے والے بھی اللہ کے مقمول ترین بندے تھے اس کی تعریف فرمائی اور ان کے ایک نمائی خوبی ہے کہ وہ بڑی طہارت کے زندگی گدارتے ہیں یعنی گناہوں کی نجاست سے بھی وہ پاک ہیں اور زہری گندگیوں سے بھی وہ پاک صاف رہتے ہیں یہ ان کی خاص علامت ہے پھر اللہ نے اہلی ایمان کی جان کی قیمت بتائی کہ اس کی جان کی قیمت ایمان والے کی بڑی قیمتی ہے اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے ایمان والے کی جان کی قیمت ایمان والے کی جان بڑی قیمتی ہے اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے اللہ اس کا خریدار ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے پھر ان جنتیوں کا اور جن زندگیوں کا اللہ خریدار ہے ان کے خوبیاں کیا ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں جنتی فرما OUT Wright Wright crude عبادت کرنے والے ہوتے ہیں достائحون روز رخنے والے ہوتے ہیں yen الراکعون رکو کرنے والے ہوتے ہیں ساجدون سجدے کرنے والے ہوتے ہیں Kur Bertrand بالمعروف نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں ناہون لگولاری اللہ 나온 حبوت glse اور سب سے بڑھ کر پوری زندگی میں اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والا یہ ہیں جنتیوں کی خوبی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے فرمایا مشرق کے لیے دعا نہیں ہے بخشش کی مشرق کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے عدی ابراہیم نے اپنے اببہ کے لیے دعا کی زندگی میں کی اور ہدایت کے لیے کی ہدایت کی کی لیکن جب دیکھا کہ باپ شرق سے باز نہیں آرہا تو بیٹے ابراہیم نے باپ سے برات کا اعلان کر دیا اس کا تذکرہ فرمایا پھر غزوے طبوک میں تین مخلص مسلمان تین مخلص مسلمان حدی کعب ابن مالک حدی کعب ابن مالک اسی طرح حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی یہ تین مخلص صحابی مسلمان یہ بھی میدان میں نہیں جا سکے اور ان کی بھی اس میدان میں اس غزوے میں شرکت نہ ہو سکی لیکن انہوں نے آ کر جھوٹ نہیں بولا سچ بتایا ہم سے سستی ہو گئی ہم سے کہلی ہو گئی پچاس دن تک مدینہ منورہ میں ان سے بائیکارڈ کیا گیا کوئی ان سے نہیں ملتا کوئی ان سے بات نہیں کرتا اور زمین باوجود کوش شادہ کے ان کے لئے زمین تنگ ہو گئی لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا سچ بولا سچ بولا جھوٹ نہیں بولا پچاس دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کے قبولیت کی وحی آ گئی اور یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے عرض کیا کہ جب سے تیری مانے تجھے جنہ ہیں اور آج تک اس سے بہتر اور اس سے بڑیہ دن تیری زندگی میں نہیں آیا تیری زندگی کا وہ دن ہے جب سے تیری امہ نے تجھے جنہ اور آج تک زندگی کا سب سے بہتر دن ہے کہ آسمانوں سے تیری لیے توبہ کے قبولیت کا اعلان ہوا ہے عمل کیا تھا سچے تھے جھوٹ نہیں بولا سچائی کی زندگی تھی سچائی پہ رہنے والے تھے کردار کے سچے زبان کے سچے اللہ نے اہلی ایمان سے کہا ایمان بچانا ہے نا متقی بنو گناہ نہ کرو اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب ہوتا ہے اللہ کی نرازگی ہوتی ہے اور دوسری بات ایمان بچانا ہے کونوں معصاد یقین سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو سچوں سے محبت رکھو سچوں کے ساتھ زندگی گزارو جن کا کردار جن کی سیرت جن کے قول و فعل جن کے عقائد جن کے نظریات سچائی پر مبرع ہیں کونوں معصاد یقین سچوں کے ساتھ رہو پھر فرمایا میدان جہاد کی بہت فضیلت ہے لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو دین کا علم سیکھیں اس لئے کہ دہا دشمن کی قوت کو توڑنا ہے معامی یہی ضرورت ہے کہ اسلامی عمارت کیسے کھڑی ہو اس کے لئے افراد کی ضرورت ہے افراد سازی کی ضرورت ہے پھر اللہ رب العزت نے علم دین کی فضیلت بیان فرمائی اور اماع کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا فرماعی اس علم حاصل کرنے کے بعد مقصود کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور ڈرانا اس کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا جہاد قریب سے الاقرب فالاقرب پہلے قریب والے دشمن سے پھر اس سے بعد والے دشمن سے جہاد کا آغاز یوں ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبیاں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی رعوف اللہ کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے لیکن یہ دونوں نام اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھی دے دیئے کہ آپ بھی رعوف ہیں آپ بھی رحیم ہیں آپ اپنی امت پر انتہائی درجے کے مہربان اور انتہائی درجے کے مشفق اور امت پہ آنے والی کوئی نگواری آپ کے لئے سخت نہ گرانی گزرتی تھی پھر فرمایا ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں پھر سنے یونس ہے جس کے آغاز میں اللہ کی کتاب پھر فرمایا آپ پر جو وحی آئی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رہا پھر اللہ کی توحید اللہ کی بڑائی سورج اور چاند کا یار سارا نظام اللہ کی قدرت ہے جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں بڑے گھاٹے میں ہیں اور جو لوگ ایمان اور عامالی سالیہ کی زندگی گدارتے ہیں جنت ان کا ٹھکانہ ہے اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر الحمدللہ الحمدللہ یہ جنت کے الفاظ ہوں گے جو زبان سے جنتی کے بے اختیار نکلیں گے اللہ کی وہاں نعمتیں دیکھ کر فرمایا انسان فطرتا جلد باز ہے اور اس جلد بازے میں کبھی اپنی بھی اور کبھی اپنی اولاق کے لی بھی ہلاکت کی بدعا کر دیتا ہے لیکن اللہ نے ہر ایک کی ہلاکت پر ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کبھی کفار آپ سے یوں بھی کہتے ہیں آپ اللہ کی طرف سے آپ پہ وحی آئیے یا قرآن آپ لے کے آئیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں کچھ ہماری بھی مانے نہ کچھ ہم آپ کی مانیں گے کچھ اس کے اندر رد و بدل ہو جائے تو فرمایا انہیں کہہ دو یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں میرا کام تو اللہ کی وحی کی پیروی کرنا ہے اور اللہ کے کہے کہ اللہ کی حکم کی اتباع کرنا ہے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے یہ ساری قدرت بھی اللہ کی ہے فرمایا یہ پکہ مشرق بھی جب ان کی کشتیاں پانی میں ڈوبنے لگتی ہیں اور سمندر کی تغیانی کا شکار ہو جاتی ہیں تب بھی معبود سب کو بھول جاتے ہیں کون ذات ہے کون ذات ہے جو مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ اور جو تمہیں رزق دیتا ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک اللہ کی قدرت ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں پھر ولیوں میں بہت مختلف قسم کے دراجات ہیں لیکن کم سے کم درجہ اللہ کے ولی کا یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد تقوی کے زندگی اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے انعام یہ دیتا ہے اس کا زندگی خوف زدہ نہیں ہوتی اور اس کی زندگی غم زدہ نہیں ہوتی حقیقت میں تو یہ خوف کا نہ ہونا آخرت میں ہوگا اور خزن کا نہ ہونا غم یہ بھی آخرت میں ہوگا لیکن اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو اور متقی لوگوں کو خوم بھری زندگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور غم زدہ زندگی سے محفوظ رکھتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی بڑائی اللہ کے تذکرے پھر قرآن کی عظمت قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے نصیت رکھی ہے اور اس کو اللہ نے روحانی جسمانی شفا بنایا ہے اور یہ اہل ایمان کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے مسلمان گھر میں پڑے مسلمان باہر پڑے مسلمان جس جگہ پڑے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہیں قرآن اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے اس دولت پہ خوش ہو جاؤ یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت نوح علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ اور حارون کا تذکرہ کہ دشمن فراؤن کے مقابلے پر جادو پہ مقابلہ اللہ نے موجزے کو غالب کر دیا جادو کو جادو جادوگروں کے جادو کو نیست و نابود کیا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے حیدرت یونس کا تذکرہ فرمایا جس نسبت سے اس صورت کا ایمان سے مایوس ہو گئے اللہ کا عذاب آتا دیکھا تو نینوہ کے اس بستی سے نکل کھڑی ہوئیے جب گستی پہ نکل کھڑی ہوئیے کشتی پہ سوار ہوئیے کشتی سمندر میں تھی سمندر میں تغیانی آئی کشتی والوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا اللہ نے مچھلی سے کہا میرا مہمان آ رہا ہے تو نے اس کا مزبان بن ہے مچھلی نے مو کھولا حضرت یونس ان کے پیٹ میں چلے گئے ان کا ایک نام حضرت یونس کا زنون بھی ہے مچھلی والے نبی چند دن پیٹ میں رہے سبحان اللہ پھر ایک کنارے پر اس مچھلی نے آپ کو اگل دیا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے اپنی نبی سے کہا لوگوں سے کہہ دو میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی کروگے کامیاب ہو جاؤگے نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے نفع اور نقصان کے مالک صرف اللہ کے ہیں اگر اللہ نفع دینا چاہے نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا اور اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئیں بچا کوئی نہیں سکتا اللہ کی طرف سے حق سچ کی کتاب کی صورت میں حق سچ آیا ہے جو اس کی پیروی کرے گا کامیاب ہوگا اور جو روح گردانی کرے گا اپنا نقصان کرے گا اے نبی آپ سچائی پہ عمل کرتے رہیں اور ہماری حکموں کے اتباع کرتے رہیں ان قریب ایک وقت آنے والا ہے ہم ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہر آدمی سر کے آنکھوں سے دیکھ لے گا یہ کامیاب یہ ناکام ایسے تو اللہ نے دنیا میں بھی فیصلے کر دی ہے حق سچ کے دلائل دے دی ہے پیغمبر دے دی پیغمبر کی زندگی دے دی لیکن بس اوقات گمرہ آدمی بھی دنیا والوں کو بس اوقات کامیاب نظر آتا ہے اور گمرہ آدمی بس اوقات دنیا میں دنیا والوں کو خوش نصید نظر آتا ہے لیکن ایک دن آئے گا جہاں اللہ کی طرف سے ایسرا فیصلہ ہوگا کہ ہر آدمی سر کے آنکھوں سے کامیاب اور ناکام اور عزت والا اور درین سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے فرما وہ بہترین فیصلے کرنے والی ذات ہے اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے